مومی میں کل اپوزشن اتحاد انڈیا کے جلاس پر انسی لیڈر عمران ابی ڈار نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک کو بدعنوانی سے پاک کیا جائے اور سب سے خطرناک چیز پولرائزیشن ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیکیولر طاقتیں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اکٹھا ہو جائے پورا ملک بی جے پی کے اصل نظریہ کو سمجھ چکا ہے مستقبل قریب میں ریاست انتخابات ہوں گے یا آئند آم انتخابات بی جے پی ہارنے والی ہیں انڈیا وہ لوگ کل ممبئی میں مل رہے ہیں ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کی طرف سے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم نے سنا ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب ممبئی پہنچ چکے ہیں بلکل اس سے پہلے بھی جو یہ اپوزشن الائنس ہے ہماری ریپریزنٹیٹیشن تو تھی وہاں پر دیکھئے اس کا مقصد ایک ہے مقصد یہ ہے کہ کنٹری کو جو کرپشن ہے نیپوٹیزم ہے انفلیشن ہے انیمپلائیمنٹ ہے یہ گرفت میں ان چیزوں نے کنٹری کو کیا ہے اور سب سے ایک خطرناک جو چیز ہے وہ ہے ریلیجیس پولرائزیشن جو پتا ہے اس ٹائم پہ سینٹر ہیڈ کون ہے ریلیجیس پولرائزیشن کا وہ بی جے پی ہے جو ساری سیکلر جماعتیں ہیں پوری کنٹری کی یہ اس ٹائم پہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے کہ سب سیکلر فورسز کو کمبائن کرنا ہے اپنے ایفرٹس کو اور اس سسٹم کو جو ایک ریلیجیس فنیٹیزم کی طرف جا رہا ہے ریلیجیس پولرائزیشن کی طرف جا رہا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے صرف کشمیر میں نہیں جمہو میں نہیں پوری کنٹری میں اور انشاءاللہ میں پوری امید ہوں جیسے کرناٹکا کی ریزلٹ آئیں ابھی اور اسمبلی الیکشن ہونے والے ہیں تو وہاں بھی یہ مار کھائیں گے اور جو آگے بڑا الیکشن آنے والا ہے پارلیمنٹ کا اس بار بی جے پی کا ایڈرس کہیں نہیں دکھے گا